ریعہ حسین کہتا رہوڑا جوشت موضت ریعہ حسین رسیان و مشکلات میں کہتی ہے یا علی اسلام کہتا رسیبت ریعہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اوز باللہ من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ زل عز شامخی منیف زل جلال البازخی العزیم زل ملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مصخر شمسی والقمری مکبر اللیلی والنحاری مکبر نحاری علل لیلی قاسم کل جبارن عنید محلک کل شیطان مرید رب الجنتی والناس رب العالمین لا جسره صراخا مستسلخین لا جبره الهاه الملحین العسین للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمتو موسیقی السلات والسلام على النبی الامی الاربی حاشمی قرشی مکی مدنی ابتحی مطلبی ابل قاسم محمد السلات والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المتحرین اللزین ازحب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیل اللہ محصی اللہ 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 اما بعد فقد قال الحکیم فی مقم قلامه المقین و خطابه المبین هو اصدق الصادقین و قوله الحق لئن هو مؤلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و من هم من يقولو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرتے حسنتا و قناع عذاب النار سلوات سلوات و قرآن مجید دوسرا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ دوسو تحریف دنیا مامون مامون تعلیم تعلیم دے سکیں کہ کس طرح تمہاری آخرت سمر سکتی ہے سورہ رات قرآن مجید کا تیرون سورہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ولکل قوم حاد اللہ نے آیت کا آغاز کیا لفظ قل سے ولکل اور اگر کسی عربی جملے کا آغاز یا آیت کا آغاز لفظ قل سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ قل کے بات آیت میں یا عربی جملے میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات قل کے ابتداء میں ہونے کی وجہ سے ایک کلیہ ہے ایک اصول ہے ایک قائدہ ہے اور کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جز کلیہ سے مستثنہ اور الگ نہیں ہوتا یعنی ہر کلیہ کے جز بر اس کلیہ کے اصول کا لازمی طور کر اطلاق ہوتا ہے اب یہاں آیت میں اللہ نے ایک کلیہ دیا اور اس کلیہ کی لفظ کل کی اضافت کی لفظ قوم کی طرف لکل قوم مزاف مزاف لے اضافت رکھی لکل قوم یعنی اضافت رکھ کے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کلیہ کسی اور شیئے کے لئے نہیں ہے قوم یہ کلیہ قوم کے لئے ہے اور قوم کے لئے کلیہ کا مطلب یہ ہے لفظ کل کا لفظ قوم سے پہلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلیہ قوم کے لئے ہے یعنی کل کا قوم کے لفظ سے پہلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کلیہ قوم کے لئے ہے کوئی بھی قوم ہو اس کے لئے یہ کلیہ ہے کوئی بھی قوم ہو لفظ کل شروع میں آیا چاہے حضرت آدم کے زمانے کی قوم ہو چاہے حضرت نو کے زمانے کی قوم ہو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت ختم آج قیامت تک جب تک کوئی قوم ہو جہاں جہاں کوئی قوم ہو لفظ قوم کا جس پر اطلاق ہو اس کے لئے یہ کلیہ ہے اب کلیہ کیا ہے ہر قوم کے لئے ایک لفظ کلیہ ہے بلے کل قوم حاد ہر قوم کے لئے ایک کلیہ ہے اور وہ کلیہ کیا ہے حاد اللہ فرماتا ہے کسی زمانے کی قوم ہو اس کے لئے ہم نے ایک حادی مقرر کر رکھا ہے یعنی کوئی بھی قوم اس کے لئے اللہ نے ایک حادی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اللہ نے آج بھی ایک قوم ہے رسول کے زمانے میں یہ قوم تھی رسول کے بعد بھی ایک قوم تھی ملور رسول کے بعد بھی جو قوم تھی اس کے لئے اللہ نے حادی مقرر کر رکھا تھا دنیا کے لوگوں کوئی اختیار نہیں ہے کہ رسول کے بعد خود کسی کو حادی بنائیں اللہ نے مقرر کر رکھا تھا آج ایک قوم ہے کچھ عرصے بعد پھر قوم ہوگی قیامت تک قوم ہوگی جب تک کوئی قوم ہے اللہ نے ایک حادی مقرر کر رکھا ہے یعنی قیامت تک اگر قوم ہے تو اللہ نے ایک حادی مقرر کر رکھا ہے اب مسلک تشیع کے علاوہ کسی میں جورت ہے کہ وہ یہ بتائے کہ آج جو قوم ہے اس کے لئے اللہ نے کون حادی حادی مقرر کیا مسلک تشیع کے علاوہ فق جعفریہ والوں کے علاوہ کسی میں ہمت ہے کہ وہ بتائے کہ قیامت تک جو قوم ہے اس کے لئے اللہ نے کس کو حادی مقرر کیا ہے فق جعفریہ والوں کے علاوہ کسی کی جورت ہی نہیں کہ اس آج کی قوم کے یا قیامت تک ہنے والی قوم کے حادی کے بارے میں بتا سکے کہ اللہ نے آج یا قیامت تک کس حادی کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لئے مقرر کیا ہے وہ صرف ہم بتا سکتے ہیں آج بھی قیامت تک اللہ نے جس حادی کو مقرر کیا ہے اسی کا نام امام زمانہ ہے ایک غیر مسلم مورغ جملے لکھتا ہے مسلمان نہیں ہیں وہ کہتا ہے حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح کی قوم کا اللہ سے رابطہ تھا حضرت نوح کے وسیلے سے حضرت نوح دنیا سے چلے گئے نوح کی قوم کا اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی قوم کا اللہ سے رابطہ تھا حضرت ابراہیم کے وسیلے سے حضرت ابراہیم چلے گئے حضرت ابراہیم کی قوم کا رابطہ اللہ سے ختم ہو گیا اس نے تو سارے انبیاء کے نام لیے ہیں میں دو تین اور عرض کر دوں حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی قوم کا اللہ سے رابطہ تھا حضرت موسیٰ کے وسیلے سے حضرت موسیٰ چلے گئے حضرت موسیٰ کی قوم کا اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے وسیلے سے حضرت عیسیٰ اللہ نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کی قوم کا رابطہ اللہ سے ختم ہو گیا خاتم النبیین کے دور میں وہ لکھتا ہے مسلمانوں کا رابطہ تھا رسول اللہ کے وسیلے سے رسول اللہ چلے گئے مسلمانوں کا رابطہ اللہ سے ختم ہو آخر میں جملہ لکھتا ہے کہ میں نے صرف ایک مسئلہ کے تشیع ایسا دیکھا ہے کہ جن کا رابطہ اللہ سے قیامت تک موجود ہے اس لیے کہ ان کے بارے امام قیامت تک زندہ ہے یہ حدیر یہ حدی یہ منصب اللہ نے عطا کیا ہے کسی میں جرت نہیں ہے کہ خود ہدایت کرنے والا بنا لے اور اللہ جیسے منصب عطا کرتا ہے ایک تو اللہ اس کے منصب کا خود گواہ ہوتا ہے دوسرا اس کے منصب کا معصوم گواہ ہوتا ہے دو گواہ ہوتے ہیں یہ میں عرض کر چکا ہوں خودشتہ مجالیس میں آج اس بات کو آگے بڑھا رہوں اور یہ بات میں خصوصیت سے ہدیہ کر رہا ہوں بچوں اور نوجوانوں کو کہ وہ اس بات کو استدلال کے لیے کسی کے سامنے استدلال کے لیے آسانی سے پیش کر سکے احتجاج تبرسی حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا مولا آج ذرا یہ بتائیں خصوصیت آپ کو اپنی کس فضیلت پر ناز ہے آپ کی مولا بڑی فضیلت ہے آپ کو اپنی آج یہ بتا دیں مجھے کس فضیلت پر ناز ہے یہ تبرسی کے جنگلے ہیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا اچھا تمہیں کچھ فضیلت پتا ہیں کہ لگا بہت سی فضیلت پتا ہیں حضرت علی نے فرمایا اچھا تم ذرا بتاتے جاؤ اگر وہ فضیلت آئی جس پر مجھے ناز ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا وہ کہنے لگا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَ مَرَزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُ مِلِبَاد فرمایا نئی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاةِ وَيُّتُنَ الزَّقَاةِ وَهُمْ رَاکِئُن نَئِن اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّزْهِوَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَتْهِرَ نَئِن فَمَنْ حَدْ جَگَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلُوْ نَدُ عَبْنَانَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ نَئِن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُبْتِغَا مَرَزَاتِ اللَّهِ نَئِن يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقُومَ الْكَافِرِينَ نَئِن وَالْرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ نَئِن الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُ نَئِن لَا فَطَى إِلَّا عَلِي لَا سَيْفِ إِلَّا ذُلْفَقَار نَئِن زَرْبَتُ عَلِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفَضَلُ بِن عِبَادَتِ السَّقْلَيْن نَئِن بَرَزَ الْإِيمَانُ ذرا سن لیں ذرا پوری بات سن لیں بَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّ نَئِن لَأُتِيَنَّ رَایَتَ قَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غیرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَئِن مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيٌّ مَوْلَى فرمایا نئی اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُغَا نئی اَنَا دَارُ الْحِكْمَتِ وَعَلِيٌّ بَابُغَا نئی یَعْلِي اَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ حَارُونَ مِمْ مُسَى وَلَا نَبِي عَبَادِ نئی اَقْزَاكُنُ عَلِي نئی اصد ہونے پر ناز ہے حیدر ہونے پر ناز ہے سفدر ہونے پر ناز ہے سب کے جواب میں علی نہیں کہتے رہے ابو رحانت این ہونے پر ناز ہے اصد اللہ ہونے پر ناز ہے خلیفت اللہ ہونے پر ناز ہے این اللہ ہونے پر ناز ہے وجل اللہ ہونے پر ناز ہے راکے ہونے پر ناز ہے ساجد ہونے پر ناز ہے منار الایمان ہونے پر ناز ہے ذل محرابی والممبر پر ناز ہے شافعیوں میں محشر پر ناز ہے ساقیہ ہوز کوسر پر ناز ہے قاتلِ مرحب و انتر پر ناز ہے ابو شبیر و شبر پر ناز ہے یاسوب الدین پر ناز ہے درے کعبہ پر ناز ہے مولی میں جبریل پر ناز ہے بابِ مدینہِ حکمت پر ناز ہے دارِ خزانہِ علم پر ناز ہے کعبے میں پیدا ہونے پر ناز ہے رسول کا داماد ہونے پر ناز ہے جبریل کا ایک منٹہ جائیں ایک منٹہ جائیں رسول کا داماد ہونے پر ناز ہے جبریل کا استاد ہونے پر ناز ہے کعبے کا گوھر ہونے پر ناز ہے بطول کا شوہر ہونے پر ناز ہے سفوت آدم پر ناز ہے لقت نو پر ناز ہے خلت ابراہیم پر ناز ہے لسان اسمائل پر ناز ہے جمال یوسف پر ناز ہے بشارتِ یعقوب پر ناز ہے لہنِ دعوت پر ناز ہے زہدِ یحیہ پر ناز ہے کرمِ عیسیٰ پر ناز ہے حلالِ مشکلات پر ناز ہے مولاِ کائنات پر ناز ہے امام المتقین پر ناز ہے سید المبحدین پر ناز ہے امیر المومنین پر ناز ہے کل شہین احسینہو فی امام مبین پر ناز ہے حسد اللہِ غالب پر ناز ہے غالب على کلِ غالب پر ناز ہے مطلوبِ کلِ تعلیب پر ناز ہے امام المشارق پر ناز ہے امام المغارب پر ناز ہے امام المشرقین پر ناز ہے امام المغربین پر ناز ہے آمنہ کے بیٹے ہونے پر ناز ہے عبداللہ کے بیٹے ہونے پر ناز ہے عبدالمطلب کے پوتے ہونے پر ناز ہے رسول کا بھائی ہونے پر ناز ہے ابو طالب کا بیٹا ہونے پر ناز ہے فرمایا نہیں اس نے ہاتھ جھوڑ لیے ہاتھ جھوڑ کر کہا مولا آخر آپ کو اپنی کس فضیلت پر ناز ہے حضرت علی نے سورہ راد قرآن مجید کا تیرون سورہ اس کی آخری آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا سن وَيَقُولُ الَّذِينَ قَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شہیدن بینی وَبَینَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سن مجھے اپنی اس فضیلت پر ناز ہے کہ رسول کی رسالت کی گواہی میں لا شریک نے علی کو اپنے ساتھ شریک کیا سن مجھے اپنی اس فضیلت کی گواہی میں تہیدن بینی اس فضیلت کی گواہی میں ہوگی میں سن مجھے اپنے بینی اور بینی رسول کی بارد بلے کل قوم انحادن اللہ نے مقرر کیا ہے جہاں لفظ قوم کا ادراک ہوگا وہاں اللہ نے ایک حادی مقرر کیا ہے سورہ انبیاء قرآن مجید کا ایک کیسما سورہ اللہ نے بتایا وجعلناہم ائمتیں جعلنا ماضی ہے جمع متقلم ہے ترجمہ کیا ہے وجعلنا اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا یہ جعلناہم آپ مانو سے بہت اس کے اسم فائل سے جعلناہم کے اسم فائل ہے جعلن انی جعلن فی الارض خلیفہ اس سے ہے جعلناہم یعنی جعلنا کہنے کا اختیار جعلن کہنے کا اختیار حادی بنانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے ہمارا شیعت کا عقیدہ کیا ہے مسئلہ کے تشیعہ وفق جعفریہ والوں کا عقیدہ کیا ہے ہم عقیدہ بتا دیں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عالمین کی کہنا تو ہی چاہیے عالمین کی افضل ترین میں نے اللہ کا نام اس لئے لیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین بزرگ ترین مقدس ترین سب سے بڑی اعلا ترین ہستیت ہستی کا نام خاتم النبیین ہے حالانکہ عالمین کہنا کافی تھا عالمین کی تعریف کیا ہے ما سیواللہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ جو کچھ ہو اسے عالمین کہتے ہیں اللہ عالمین کا رب ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہو اسے عالمین کہتے ہیں وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین اللہ کے علاوہ جو کچھ ہو اسے عالمین کہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ٹھیک ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آیت پڑھ کر میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ اللہ کیا فرماتا ہے انی جاہلون فی الارض خلیفہ جاہلون میں اللہ بنانے والا ہوں خلیفہ میں اللہ حادی مقرر کرنے والا ہوں یہ جملے جو میں نے ارس کی اس کو مقصد کیا تھا اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی رسول کی ہے رسول جو افضل ترین ہے اللہ کے بعد ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد اپنا کوئی جانشین بنا سکے ہیں جاہلون کا اختیار صرف اللہ کو ہے رسول کو اللہ نے کیا اختیار دیا جو اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی ہے اللہ فرمائے گا انی جاہلون اور رسول فرمائیں گے انی تاریکن جاہلون کہنے کا اختیار نہیں ہے اللہ کے بعد افضل ترین ہستی کو اللہ فرمائے گا جاہلون رسول فرمائے گا تاریکن جسے اللہ نے بنایا اسے تم میں میں ہدایت کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں مسلمانوں توجہ کرو جب اللہ کے بعد ارلمین کی افضل ترین ہستی کو اپنے بعد حادی بنانے کا اختیار نہیں ہے تو عرب کے جاہلوں کو یہ اختیار کس نے دے دیا اللہ فرماتا ہے وہ جاڑنا جاڑنا کے بعد ہو نہیں ہے اگر ہو ہوتا تو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی جس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس ایک کو بنایا ایک کو نہیں جاڑنا کے بعد ہما نہیں ہے بنا ترجمہ ہوتا کہ ہم نے ان دو کو بنایا نہیں جاڑنا کے بعد ہے ہم و جاڑنا ہم اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا ہم کچھ جمع ہستیوں کو و جاڑنا ہم آئیمتا ہم نے کچھ جمع ہستیوں کو آئیمتا امام بنایا اللہ نے بنایا جنہیں اللہ نے امام بنایا ان کا کام کیا ہے دنیا میں آ کر بندوں کی ایسے ہدایت کریں کہ ان کی آخرت سمر جائے اب ان کا کام کیا ہے اللہ نے ان کا کام بتایا آیت آکے بڑی ہے یہ دونہ بے امرنا اللہ برماتا ہے جنہیں ہم نے امام بنایا ان کا فریضہ یہ ہے یہ دونہ بے امرنا یہ اپنی طرف سے ہدایت نہ کریں یہ ہدایت کریں بے امرنا ہمارے امر سے یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں ہمارے پیشواہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے اسی کو اولیل امر کہتے ہیں وَجَعَلْلَهُ مَعِمْتَعِنْ يَحْدُونَ بے امرنا ہم نے ان جمع ہستیوں کو امام بنایا ان کا فریضہ یہ ہے يَحْدُونَ بے امرنا یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِنْ فِعْلَلْخَيْرَاتِ ہم نے ان جمع ہستیوں ان اماموں کی طرف ہر طرح کے نیک عمل کی وحی کر دی وَأِقَامَ السَّلَاةِ اور ہم نے سب سے پہلے بتایا اِقَامَ السَّلَاةِ اور ہم نے ان کی طرف نماز قائم کرنے کی وَأَوْحَيْنَا قائم کروانے کی وحی کر دی وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے ان کی طرف زکاة کی ادائیگی کی وحی کر دی اب یا اللہ تو نے یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ان کی اس پہچان سے کہ یہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں خیرات فیل الخیرات کی ہم نے ان کی طرف ہدایت کی اقامت صلاة کی ہدایت کی ایتہ زکاة کی ہدایت کی یا اللہ واضح طور پر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے ان کی کوئی واضح علامت بتا دے تاکہ پتا چل جائے کہ یہ کون ہے اب آیت کے آخری جز میں اللہ نے چینے امام بنایا ہے ان کی ایک کھلی علامت بتائی ایک واضح علامت بتائی ارشاد فرماتا ہے وَقَانُوْ لَنَا عَابِدِينَ سنو جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ دنیا میں آ کر عبادتیں سیکھتے نہیں ہیں وہ بہت پہلے سے ہمارے عبادت گزار تھے ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے جو بہت سے پہلے سے عبادت گزار تھے رسول نے کہا سنو سجد نا فَسْسَجَدَتِ الْمَلَائِقَىٰ سجد تو نہیں کہا میں نہیں کہا رسول نے رسول نے فرمایا سنو یہ کون ہے جمع رسول نے فرمایا سجد نا فَسْسَجَدَتِ الْمَلَائِقَىٰ سنو میرے نہیں ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے اللہ کے بنائے ہوئے آیت بتا رہی ہے جمع حسنیاں یہ امام کون ہیں دنیا میں آکر عبادت نہیں سیکھتے بہت کانو کا لفظ ہے آیت میں ترجمہ دیکھ لی جگہ کانو مانے تھے یہ پرانے عبادت گزار تھے یہ دنیا میں آکر عبادت نہیں سیکھتے یہ پرانے عبادت گزار تھے اب پتہ کیسے چلے جتنے دنیا میں آتے ہیں سب دنیا میں آکر عبادت سیکھتے ہیں پتہ کیسے چلے یہ کون تھے جتنے دنیا میں آتے ہیں انسان سب جاہیر ہوتے ہیں آکر عبادت سیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں سب جاہیر ہوتے ہیں دنیا میں آکر عبادت سیکھتے تلاش کرے ایسا کون ہے جو جب دنیا میں آیا تو جاہیر نہیں تھا کعبے میں تیسرے روز رسول کے ہاتھوں پر بلند ہو کر علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ زبور پڑھوں یا رسول اللہ توریت پڑھوں یا رسول اللہ انجیل پڑھوں یا رسول اللہ وہ قرآن پڑھوں جو ابھی نازل نہیں ہوا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ یہ اللہ کے پرانے عبادت گزار بندے تھے پتہ نہیں کب سے عبادت کر رہے تھے کہ فرشتوں نے ان سے عبادتیں سیکھی ان سے رکو سیکھے ان سے سجدے سیکھے علی نے ظہور کرتے ہی رسول کے ہاتھوں پر قرآن سنایا اچھا قرآن کی کون سی آیتیں پڑھیں دیکھ لی جائے کون سی آیتیں کہاں سے آغاز کیا علی نے تین دھر کے سن میں سورہ المومنون آغاز کیا علی نے تین دن کے سن میں سورہ مومنون کی آیتوں سے قد افلح المومنون علی نے دنیا میں آتی کہاں مومنین کامیاب ہو گئے علی نے آ کر سورہ مومنون کیوں پڑھا کوئی اور سورہ کیوں نہیں پڑھا علی دنیا میں آ کر پہلا سورہ مومنون پڑھیں گے اس لیے کہ امیر المومنین مومنین کی بات کرے گا مومنون اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے دنیا میں آتی پرانی مجید پڑھا علی کون ہے ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو میں نے کیا عقیدہ بتایا اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی و نام خاتم النبیین ہے ٹھیک ہے اور علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا علی کون ہے رسول کے ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں علی نے فرمائے پوچھا گیا آپ کیا ہیں مولا مولا آپ کیا ہیں اپنی تاریخ بتائے حضرت علی نے فرمایا یا مرا عقیدہ ہے سمجھ لیں سب غلط فہمی میں نام علی سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد المصطفی علی نے فرمایا محمد کا ایک غلام ہو یا مرا عقیدہ ہے رسول کے غلام کا نام علی ہے جب غلام کے یہ فضائل ہیں تو آقا کے کیا فضائل ہوں ہے اب ایک بات ایک بات لائق توجہ ہے علی تو قرآن پڑھ رہے ہیں پیدا ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی پڑھ رہے ہیں علی جو جو آقا ہے رسول انہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن نہیں پڑھا غلام نے پڑھا آقا رسول نے پیدا ہوتے ہی قرآن نہیں پڑھا ہاں حکمت تھی اس میں انہیں نہیں پڑھنا چاہئے تھا رسول کو کیوں اگر رسول پیدا ہوتے ہی ظہور کرتے ہی قرآن پڑھتے تو تصدیق کون کرتا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہے حالا حالا کہ اللہ نے اگر آیتوں کو غور سے پڑھیں تو اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میرا رسول دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھ سکتا تھا آیت میں پڑھ لیجیگا سورہ تاہا قرآن وجید کا بیسوہ سورہ آیت پڑھ لیجیگا ترجمہ تہلیجیگا اللہ بتا رہا ہے میرا رسول دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھ سکتا تھا جب غلام پڑھ سکتا ہے تو آقا نہیں پڑھ سکتا تھا اللہ نے بتایا آیت کا ترجمہ کر لیں اللہ فرماتا ہے رسول سے مقاتب ہو کر اللہ فرماتا ہے لا تاجل سورہ تاہا بیسو سورہ لا تاجل بال قرآن من قبل ان یقظہ الے کا وحیہو اے رسول جب تج تجھ پر جبریل وحی لے کر نہ آجائیں تو قرآن مت پڑھا کر قرآن یاد تھا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وحیہ کا انتظار کیا گیا اب اس لئے اللہ نے اصول دیا سورہ تغاب قرآن مجید کا چون سٹھوہ سورہ اب اللہ اصول دے رہا ہے دیکھو اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو دنیا میں ہدایت چاہتے ہو سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے بنیاد اللہ کا ایمان ہے سب کچھ لا الہ اللہ کے لئے ہے رسول اور آل رسول نے بھی جو کچھ کیا لا الہ اللہ کے لئے کیا اہل بیت نے بھی جو کچھ کیا لا بنیاد بنیاد کیا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لہ اللہ پر ایمان تم لا ہی نہیں سکتے بتائے گا کون تمہیں کہ اللہ کیا ہے تم پر کوئی وحی تو نہیں ہو رہی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ کون ہے بتائے کون وَبِ رَسُولِهِ وَرْرَسُولِ خَاتْم پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ اللہ کون ہے تو اگر کوئی اللہ اکبر کہے ازان میں تو تو اسے سوچنا چاہیے کہ اسے یہ اللہ اکبر بتایا کس نے اس لئے میں کہتا ہوں پہلے رسول پر درود بھیجو ازان پڑھتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بتاؤ کہ رسول نے بتایا کہ اللہ اکبر ہے پر آئے راست اللہ اکبر کہہ دیتے تمہیں بتایا کس نے کہ اللہ اکبر ہے پہلے پڑھو ان اللہ وملائکت سلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا سل علیہ وسلم تسلیم آ برہ راست کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تمہیں بتایا کس نے پہلے اس کا نام لو اس کا شعور یاد کرو جس نے قیامت تک کے لئے مسلمان کو بتا دیا اللہ اکبر ہے فآمن باللہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ وَبِ رسولِ ہی پھر رسول پر ایمان لاؤ وَنْ نُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا اللہ رسول کے بعد اس نور پر ایمان لاؤ اللہ فرماتا جسے ہم نے نازل کیا یہ کون سا نور ہے سور آغاف صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا اور اس کی تفسیر میں جو میں اب آیت پڑھ رہا ہوں کش شا فی حقائق امام جعفر صعبیق علی صلی اللہ 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 فرمان تفسیر ساپی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے لئے پیش کر دیکھئے اب جو میں آیت سورہ عراف کی پڑھ رہا ہوں ساتھ سورہ اس کا آپ یقین فرمائے ترجمہ آپ پچاس دفعہ کر لیں اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آس سکتا جب تک کہ اس آیت کے زہل میں چھٹے امام کا وہ فرمان نہ پڑھیں جو چھٹے امام نے بتایا آیت کیا ہے پہلے آیت پڑھ دوں سورہ عراف اللہ اشار فرماتا ہے عجیب آیت اللہ فرماتا ہے قالو لوگ کہیں گے کیا ترجمہ یہ کہیں اس کا ترجمہ دیکھیں قالو لوگ کہیں گے الحمد للہ اللذی حدانا لے حازا لوگ کہیں گے ہر طرح کی حمد اور تعریف اللہ کے لئے ہے حدانا جس اللہ نے ہمیں ہدایت کی لے لے حازا اس سے لے حازا حازمہ نے اشارہ ہے اس سے اللہ نے ہمیں ہدایت کیا آپ خود سمجھ گئے کہ اس کا پچاس دفعہ ترجمہ کر لیں سمجھ میں نہیں آئے بھائی یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کب کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ہدایت کی اس سے یہ کیا ہے اس کیا ہے حازا کیا ہے کس سے ہدایت کی نہیں سمجھ سکتا جب تک چھٹے امام کا فرمان اس آیت کے تناظروں میں پیش نہ کیا جائے چھٹے امام اس آیت کا تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہے اب توجہ کیجئے اللہ اکبر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا حساب کتاب ہو چھپا ہوگا پچاس ہلار سال کا ایک دن ہوگا میں آرز کر چکا ہوں حساب کتاب آدم سے قیامت تک تمام لوگوں کا ہو چھپا ہوگا امام فرماتے ہیں تیہ ہو جائے گا یہ جہنم میں جائیں گے یہ جنت میں جائیں گے یہ جنت کے فلا درجے میں جائیں گے فردوس میں دوسرے یہ چوتھے یہ چھٹے یہ ساتھ میں تیہ ہو جائے گا اب امام فرماتے ہیں جب یہ تیہ ہو جائے گا یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے امام فرماتے ہیں جو جنت میں جانے والے ہوں گے اللہ نورِ محمد و آلِ محمد کو اس وقت حکم دے گا کہ یہ نوری ہستیاں ایک صف میں کھڑی ہو جائیں رسول سے لے کر بارویں تک ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو جنت میں جانے والوں کو جنت میں جانے سے پہلے تمام کو ان نوری ہستیوں کے سامنے کھڑا کیا جائے رسول سے لے کر بارویں تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے سارے جنت میں جانے والوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جب یہ جنت میں جانے والے امام فرماتے ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اب یہ سارے جنت میں جانے والے ایک جملہ کہیں گے اور جو جنت میں جانے والے جملہ کہیں گے اس جملے کو اللہ نے سورہ آراف کی یہ آیت بنا دیا اب سمجھیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے نور محمد والے محمد کھڑا ہے سارے جنت میں جانے والے ان کے سامنے کھڑے ہیں اب اللہ فرماتا ہے قالو یہ جنت میں جانے والے جنت میں جانے سے پہلے کہیں گے الحمد للہ اللہ ہر طرح کی حمد اور شکر اس اللہ کے لئے ہے حدانا جس اللہ نے ہمیں ہدایت کی لے حازہ اس نور کے وسیلے سے حازہ کہہ کر اس نور کی طرف اشارہ کریں گے حازہ اس نور کے وسیلے سے ہمیں جنت ملی حازہ ذہن میں رکھیں حازہ سورہ فرقان قرآن وجید کا پچیسوہ سورہ یہ تو جنت والے یہ کہہ کر ان کا شکریہ آدھا کر کے اس نور کا جنت میں چلے جائیں گے اب جو جہنم والے ہیں جب وہ جہنم کی طرف جانے لگیں گے اور فرشتے انہیں جہنم والوں کو جہنم میں پھیکنے لگیں گے تو اب رسول خاتم النبیجین اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہیں گے اور جو جملہ خاتم النبیجین اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اس جملے کو اللہ نے سورہ فرقان کی آیت بنا دیا اب وہ جملہ رسول کیا کہیں گے جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر کیا کہیں گے سورہ فرقان پچیسوہ سورہ رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا رب اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُ حَاظَلْ قُرْآنَ کیا کہیں گے رسول حَاظَ مَحْجُورَ وہاں کیا ہے جنت والے کہیں گے حَاظَ ان کی وجہ سے ہمیں جنت ملی اب رسول کیا کہیں گے اے میرے پروردگاہ یہ جو جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں یا اللہ ان کا بنیادی قصور یہ ہے اِتَّخَذُ حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ یا اللہ ان کا قصور یہ ہے یہ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں حَاظَ الْقُرْآنَ کہ ان جہنمیوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا حَاظَ الْقُرْآنَ اس قرآن کو اس قرآن کو حَاظَ الْقُرْآنَ اس قرآن کو حشر کے میدان میں کوئی قرآن کا کوئی نسخہ نہیں رکھا ہوگا کوئی مجلد جلد والا قرآن نہیں رکھا ہوگا رسول کہے ہیں حَاظَ الْقُرْآنَ کیا وہاں کوئی جلد والا قرآن رکھا ہوگا نہیں رسول کس کی طرح بھی شارہ کر رہے ہیں حَاظَ الْقُرْآنَ یا اللہ ان کا قصور یہ ہے انہوں نے حَاظَ الْقُرْآنَ اس ناتقِ قرآن علی کو چھوڑ دیا تھا اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو میں رسول کا وہ معروف فرمان پڑھ دوں کہ جو ہر مسئلہ کے لئے لکھا جنت میں کون جائیں گے سنیں معروف فرمان جنت میں کون جائیں گے لے حَاظَ شکریہ آدھا کر کے ان حَاظَ کا ان حَاظَ کے وسیلے سے ہمیں سمجھ گئے بزرگ بچوں کے لئے جبرا گئے ان حَاظَ کے وسیلے سے ہمیں جنت ملی حَاظَ الْقُرْآنَ جہنم بھی کہیں گے حَاظَ کو چھوڑ دیا تھا ہمیں جہنم ملا حَاظَ کو تھام لیا تھا ہمیں جنت ملی حَاظَ کو چھوڑ دیا تھا ہمیں جہنم ملا یا رسول اللہ یہ حَاظَ بڑا اہم ہے تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ یہ حَاظَ کون ہے تاکہ اس کے دامن کو تھام لیں اور اس کو چھوڑے نہ ورنہ جہنم ملے گا تو رسول فرمائیں گے بتایا تو تھا من کن تو مولا پہ حَاظَ بتایا تو تھا اور حَاظَ کہہ کر بتایا تھا ہاتھ بلد کر کے بتایا تھا اور اللہ نے خود فرمائے تھا آیت کیا ہے آیت پر لیں یا یا رسول بلغ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسْحَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اب یہ آیت کا آخر ایجز ہے اس پہ توجہ کریں اللہ فرمائے رہا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اس کے بعد آیت کا آخر ایجز کیا ہے اِنَّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ آیت کا نازل ہوئی غدیر میں کیا نازل ہوئی اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا کہا نازل ہوئی غدیر میں سیدھی سی عقل کی بات ہے اگر اللہ کافروں کی مضمت کرتا مکہ میں آیت نازل کرتا ہماری سمجھ میں آجاتا مکہ میں کافر تھے مکہ میں آیت نازل کرتا کافروں کی مضمت کرتے ہوئے ہماری سمجھ میں آجاتا کہ مکہ میں کافر تھے اللہ نے فرما دیا اِنَّ اللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ اگر اللہ مدینہ میں آیت نازل کرتا کافروں کی مضمت کرتا ہماری سمجھ میں آجاتا کہ مدینہ میں کافر تھے یا اللہ نہ مکہ میں تو نے آیت نازل کی کافروں کی مضمت کی نہ مدینہ میں کی یہ تو کہاں آیت نازل کر رہا ہے یا اللہ تو کافروں کی کہاں مضمت کر رہا ہے خدیر میں جہاں سب نمازی ہیں جہاں سب مسلمان ہیں جہاں سب حاجی ہیں خدیر میں کافروں کی مضمت کر رہا ہے جہاں سارے مسلمان سارے حاجی ملوان اللہ کی نظر میں وہاں بھی کچھ کافر تھے ورنہ آیت کیوں نازل کرتا کیسے تھے کافر بس یہ ایک بات فرص کرتے ہیں دیکھئے اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی جتنی سفتیں ہیں وہ اس کی ذات کا عین ہے جتنی اللہ کی سفتیں ہیں اللہ اگر رحمان ہے تو رحمان کوئی الگ سے اس میں سفت نہیں ہے رحمان اللہ ہے اللہ رحمان ہے اسی طرح جتنی سفتیں اللہ کی ہیں وہ اس کی ذات ہے مولا بھی اللہ کی سفت ہے خدیر میں رسول نے کیا فرمایا ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے اللہ مولا پھر رسول نے فرمایا انا مولاکم میں تم سب کا مولا ہوں پھر فرمایا منڈ کنتو مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے علی مولا رسول مولا اللہ مولا اللہ مولا اللہ مولا پھر کہوں کافر کیوں نہیں ہے غدیر میں اللہ مولا مولا اللہ جو اللہ کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے اللہ مولا ہے جو مولا کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے کربلا کیا ہے مولایت کے بغض کا نام کربلہ امام حسین علیہ السلام زلجنہ پر آمد ہوگا یہاں آئے گا زلجنہ شبیہ زلجنہ آپ زیارت کیجئے میں بس دو یا تین باتیں مسائب کے حوالے سے ارس کر دو اللہ اکبر جب فجر سے عصر تک سارے شہدہ دنیا سے چلے گئے اب مولا حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے اب مولا حسین علیہ السلام لڑنے کے لئے کربلہ کے میدان میں آئے مولا لڑتے جاتے تھے لڑتے جاتے تھے کسی ہی جورت نہیں تھی کہ مولا حسین علیہ السلام کی شجاعت کے سامنے ٹھہر سکے سب بھاگے کرتے تھے اور مولا کیا فرماتے تھے لڑتے لڑتے کیا فرماتے تھے آؤ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا چھے ماہ کا بچہ مارا گیا آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے دونوں بازو پڑے گئے آؤ آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل چھمان مارا گیا آؤ امام حسین علیہ السلام کی تنہا میمنے پہ بھی حملہ کر رہے ہیں میسرے پہ بھی حملہ کر رہے ہیں قلبِ لشکر پر بھی حملہ کر رہے ہیں دشمن یزیدیوں کی جورت نہیں ہے کہ مولا حسین کے سامنے آئے ہیں مولا حسین کی ذرفقار چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی ہیں یا ایت ہا نفس المتمئنہ ترجعی الہ رب کے رازیت مرضیع فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی آواز آئی ہیں اے نفس متمئنہ بس کر اب واپس آجا اے نفس متمئنہ بس کر اب واپس آجا آواز کے سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو یہ کہہ کر نیام میں رکھا ریزن بے قضائے ہی و تسلیمًا لِ امرِہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تلوار کا نیام میں رکھنا تھا ہمارے مولا پر نیزے برسنے لگے ہمارے مولا پر تلواریں پڑھنے لگیں اور پڑھوں مقتل کے جملے ہمارے مولا پر پتھر پڑھنے لگے اور عرض کروں مقتل کا ایک جملہ جن کے پاس پتھر نہیں تھے وہ زمینِ کربلا سے تپتی ہوئی گرم ریت اٹھاتے تھے اور مولا حسین کے زخموں پر ڈال دیتے تھے ہمارے مولا زخمی ہوتے گئے زخمی ہوتے گئے زخمی ہوتے گئے اور ہمارے مولا سے ذل جنہ پر سنبھلا لگیا اللہ اکبر جب مولا حسین علیہ السلام سے ذل جنہ پر نہ سنبھلا گیا تو روایت یہ ہے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال لیے اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال لیے اور بلند آباد سے گھوڑے سے کہا گھوڑے مجھے وہاں لے جا کر اتار دے جہاں میرے اکبر کا لاشا پڑا ہے مجھے وہاں لے جا کر اتار دے جہاں میرے کڑیل جوان کا لاشا پڑا ہے جہاں میرے شہزادِ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے ذل جنا چلا گھوڑا چلا ایک مقام پر گھوڑا رک گیا اپنے دونوں اگلے پہ گھوڑے میں زمین پر رکھے حسین پر بے تہا شاتیر لگے ہوئے ہیں اب جو حسین کی نظر ایک نشیب پر پڑی دیکھا ایک برقہ پوش بی بی دیکھا ایک برقہ پوش بی بی نشیب کو صاف کر رہی ہے ایک برقہ پوش بی بی نشیب کو صاف کر رہی ہے حسین نے نظر ڈالی تو برقہ پوش بی بی نے کہا بیٹا حسین فکر نہ کر تیری ماں آگئی ہے بیٹا حسین فکر نہ کر گربلا میں تیری ماں آگئی ہے ازادارو حسین گھوڑے سے چند جملے بس گھوڑے سے زمین پر آئے لیکن چملہ میں نے یہ غلط کہہ دیا حسین گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے امام زمانہ زیارت میں فرماتے ہیں امام زمانہ زیارت میں فرماتے ہیں میرا سلام میرے اس جد حسین پر جس کا بدن نہ گھوڑے پر تھا جس کا بدن نہ گھوڑے پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا اور امام زمانہ زیارت میں فرماتے ہیں میرا سلام میرے اس جد حسین پر جس کے دائیں طرف کے تیر بائیں دائیں طرف چلے گئے جس کے بائیں طرف کے تیر دائیں طرف چلے گئے اب زلجنہ ہمارا سلام زلجنہ کی وفاؤں پر آج کی گفتگوں کے اختتامی جملے زلجنہ پر ختم کروں گا ہمارا سلام زلجنہ کی وفا پر حسین کربلا میں تیروں پر معلق ہیں ہمارا سلام زلجنہ کی وفا پر زلجنہ نے حسین کا چاروں طرف سے تواف شروع کر دیا حسین کے چاروں طرف زلجنہ چکر لگانے لگا زلجنہ امام حسین کے چاروں طرف تواف کرنے لگا ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا یہ زلجنہ حسین کو قتل نہیں ہونے دے گا یہ زلجنہ حسین کو قتل نہیں ہونے دے گا چلو آؤ آؤ پہلے اس زلجنہ کو قتل کرتے ہیں تاکہ یہ راستے سے ہڑ جائے جب یہ ایک دوسرے سے باتیں کر کے ظالم زلجنہ کو قتل کرنے آگے بڑھائے آگے بڑھے پیچھے سے بڑے لڑین کی آواز آئی خبردار زلجنہ کو قتل نہ کرنا یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے جسے قتل کرنا چاہ رہے ہو وہ سوارے دوشِ رسول ہے وہ سوارے دوشِ رسول ہے اللہ قتل الحسین بکربلا اللہ حضوبِ حلوزین ماتمِ حُزین اللہ حضوبِ ماتمین اللہ حضوبِ اللہ حضوبِ اللہ حضوبِ موسیقی 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 موسیقی